پاکستانی روپیہ پاکستان کے اندر گزشتہ دس ماہ کے دوران مسلسل دو ارب ڈالر سے زائد فارن ریمیٹنسز آ رہی ہیں یعنی جو ہمارے برونے ملک مقیم پاکستانی ہیں گزشتہ دس ماہ سے جون سن دو اتار بیس سے لے کر مارچ سن دو ازار اکیس تک دو ارب ڈالر سے زائد رقم بھیج رہے ہیں اور اگر روہ مالیتی سال کا ذکر کیا رہا ہے جو کہ جولائی سے شروع ہوتا ہے دو ازار بیس سے تو جولائی سے مارچ سن دو ازار اکیس تک نو ماہ کے دوران پاکستان کو ساڑھے اکیس ارب ڈالرز ریسیب ہو چکے ہیں یہ گزشتہ سال جو تھے وہ سترہ ارب ڈالرز ریسیب ہوئے تھے اس حساب سے ہمیں ساڑھے چار ارب ڈالرز زائد ریسیب ہوئے ہیں ایک نو ماہ کے دوران اور اس سے ریس کتنے پرشنٹ ہوئی ہے وہ چھبیس فیصد کی ریس ہے انکریز دیکھنے میں آئی ہے اور اگر ہم مارچ کے مہینے کی بات کریں جو گزشتہ ماتا تو اس ماہ میں پاکستان کو دو ارب ستر کروڑ ڈالرز ریسیب ہوئے تھے جو کہ پچھلے سال نسبت تین تالیس فیصد زیادہ ہے اب یہ پیسے زیادہ کیوں ریسیب ہو رہے ہیں تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی تعداد دو کروڑ ہے حکومت کے پاس صرف نوے لاکھ کا ڈیٹا ہے کیونکہ وہ پاکستانی پاسپورٹ کیری کرتے ہیں باقی بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو نے پاکستانی پاسپورٹ چھوڑ دیا ہوا ہے ان کے بچے آگے سے انہیں پاکستانی پاسپورٹ لیا ہی نہیں اگر ان تمام لوگوں کو ڈالیں تو تقریباً دو کروڑ پاکستانی اوورسیز رہتے ہیں وہ اپنے عزیز و قارب کو بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو ماں باپ کو فانانشل سپورٹ دیتے ہیں پیسے بیٹھتے ہیں تو پاکستان میں ہر سال تقریباً چالیس ارب ڈالرز اوورسیز سے آیا کرتے تھے اس کے اندر تقریباً اٹھارہ بیس ارب ڈالرز لیگل چینل سے آتے تھے باقی ایل لیگل حوالہ ہنڈی سے آتے تھے تو پاکستان نے ایف ایٹی ایف کے تحت اور موجودہ قومت نے اس دو نمبر جو اوپر بیس ارب ڈالرز آتا تھا اس کو روکنے کے لیے قوانین سخت کیے ہیں اسی کے ساتھ ہنڈی حوالہ کے خلاف ایکشن لیا ہے تو اب یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اب بینک کے ذریعے پیسے بھیج رہے ہیں دوسری بڑی وجہ حکومت نے بینکوں کے ذریعے پیسے بھیجنے کو آسان کر دیا ہے اب روشن ڈیٹل اکاؤنٹ دیکھ لیں جیسے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ ایک لاکھ پاکستانی تو روشن ڈیٹل اکاؤنٹ کھنوا چکے ہیں اور تقریباً ساڑھے چھے مہاملوں نے آٹھ سو چھے ملین ڈالرز پاکستان بیچے ہیں کیوں آپ اپنے گھر کے ڈرائنگوں میں بیٹھ کر پاکستان میں اپنے ڈرائنگوں میں پیسے بھیج سکتے ہیں اپنے بچوں کی فیز ادا کر سکتے ہیں بیجلی کے بیل، سوئی گیس کے بیل ادا کر سکتے ہیں انویسمنٹ کر سکتے ہیں سٹاک ایکچینگ میں تو کتنی بڑی ریلیف کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیوائلمنٹ یہ ہے کوویٹ کی وجہ سے چونکہ رسٹکشنز ہوئی اتنی ایوئے ٹیول نہیں ہو رہا تو جو بائی ہینڈ پیسے کی منی لانٹنگ ہوتی تھی وہ بھی کافیت تک کم ہوئی ہے تو امید یہ ہے کہ اس سال پاکستان 28 ارب ڈالرز جو ہیں وہ فورن ریمیٹنسیز سے کمائے گا یہ پاکستان کا ایک ہائیس پیچ مارک ہوگا اور اس وقت پاکستان دنیا کے چھے سب سے زائد فورن ریمیٹنسیز حاصل کرنے والے ممالک میں شامل ہو چکا ہے سب سے بڑا انڈیا ہے پھر چائنہ ہے پھر فلپین میکسیکو مصر اور چھٹے نمبر پہ پاکستان آتا ہے اور ہم گریجولی اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بہتر ہو رہی ہیں جیسے ہم نے چند ویڈیوز پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے نو ماہ کے اندر اٹھارہ ارب ساٹھ کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹس کی تھی اس کے ساتھ اگر ہم ساڑی اکیس ارب ڈالرز کو ملا لیں جو کہ ہم نے ریمیٹنسیز کے ذریعے حاصل کیے تو ہم لوگوں نے نو ماہ کے دوران چالیس ارب دس کروڑ ڈالرز کمائے ہیں جبکہ ہم نے امپورٹس پر جو خرچ کی ہیں وہ انتالیس ارب بیس کروڑ ڈالرز ہیں ان دونوں کا فرق جو ہے ہمارے پاس جو ایکسٹر پیسے بچے ہیں وہ نو سو ملین ڈالرز ہیں یاد رہے جب نون لیگ کا آخری سال تھا تو انہی نو ماہ کے دوران پاکستان کے لئے خسارہ تھا وہ تقریباً بارہ سے تیرہ ارب ڈالرز کا تھا ہم نے بارہ تیرہ ارب ڈالرز کا خسارہ ختم کیا ہے اور نو سو ملین ڈالرز تقریباً ایک ارب ڈالرز ہم پروفٹ میں چاہ رہے ہیں اور امید ہے یہ ٹرنڈ انشاءاللہ جاری رہا چونکہ آج رات سے انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا رمضان میں وہ اس پاکستانی زیادہ پیسے ہاں پاکستان بھیجتے ہیں اپنے عزیز و کارب کو اور پھر چیلٹی بھی پاکستان بھیجتے ہیں پھر آگے عید ہیں اس پر پیسے زیادہ آتے ہیں اگلے ماہ اس کے بعد دو ماہ بعد بڑی عید جو ہے وہ آئے گی تب پیسے زیادہ پاکستان آئی قربانی کے لیے تو امید ہے کہ وہ جو ریمیٹنسز بڑھیں گے تو اس سال پاکستان اس حساب سے چار پانچ ارب ڈالرز سرپلس رہے گا اس معاملے کے لیے تو ہم نے جو سالانہ تقریباً دس بارہ ارب ڈالرز کے جو کرزے دینے ہوتے ہیں برنم ممالک کو ان میں سے آدھی رقم ہم خود ارینج کر لیں گے آدھی کے لیے ہمیں پھر کرزے لینے پڑیں گے یہ میربانی ہمارے سابق اکمران ہم پہ جاتے ہوئے کر گئے ہمیں اس چیز سے نکلنے میں تقریباً پانچ سال سال لگیں گے ہمارے ایک سپورٹس بڑھیں گی ریمیٹنسز بڑھیں گی تو تب جا کر ہم ان کرزوں کی دلدل سے کسی حطر نکل سکیں گے ویسے پاکستانی روپیہ ملشتہ دو ماہ کے دوران پندرہ روپے تگڑا ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں ایک سو اٹھ سٹھ روپے سے ایک سو باون روپے پر آیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوئا ہے کہ پاکستان کے جو کرزے ہیں ان کے اندر اٹھارہ سو عرب روپے کی کمی واقع ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی کمی ہے یہ اتنے پیسے ہیں جتنے پاکستان کی تمام شبائی اور وفاقی قومتیں مل کر بھی لوگوں کی فلاو بیبوت پر نہیں لگاتی یہ اس قدر زیادہ پیسے ہیں اس کے بعد دیکھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ پیسے کن ممالک سے آ رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں سعودیہ سے جنہوں نے پانچ ارب ستر کروڑ ڈالرز پاکستانیوں نے بھیجے پھر یو اے کے مقیم پاکستانیوں نے وشتہ نو ماہ کے دوران چار ارب پچاس کروڑ ڈالرز بھیجے پھر برطانیہ ہے دو ارب نوے کروڑ ڈالرز اور پھر امریکہ کے ہماری پاکستانیوں نے ایک ارب نوے کروڑ ڈالرز پاکستان پیچھے ہیں ایک ہم کردار ہمارے لوکل جو منی ایکسچینجرز ہیں ان کا بھی ہے انہوں نے بھی ان کیزوں کو لیگلائز کیا ہے دو نمبر پیسے کو اب سنب کیا جاتا ہے چیزیں کافی پہتر ہوگئیں پہلے سے تو وہ ہر ماہ وہ لوگ بھی لوکل مارکٹ سے جو لوگ لائکے ڈالرز چینج کرواتے ہیں ان سے تین سو سے ساڑھے تین سو ملین ڈالرز جو ہیں وہ کما کر سرکار کو دے رہے ہیں اور گزشتہ نو ماہ کے دوران وہ دو ارب اسی کروڑ ڈالرز حکومت کو دے چکے ہیں یہ بھی ایک مقامی ذریعہ ہے جو پیسہ ایکسپورٹرز لے کے آتے ہیں امپورٹرز لاتے ہیں کیش ہوتا ہے لوگ وہ بھی آکے ان سے ایکسچینج کرواتے ہیں اور اگر پی ٹی کے گزشتہ دو سالوں کی کارکردگی دیکھی جائے تو اس دوران ان منی ایکسچینجرز نے عوام سے جو پیسے چینج کیے ان کو روپوں میں پیسے دیئے اور ان سے ڈالرز لیے وہ چار ارب ڈالرز جو ہیں وہ عوام سے لے کر انہوں نے سٹریٹ بینک کو پاکستان میں جوا کروائے ہیں وہ بھی حکومت کے پیسے لیکن کہ حکومت کے کاغذوں میں آیا ہے ان لیگل پیسے نہیں ہوئے تو یہ ساری ڈولمنٹس جو ہیں یہ مل کر پاکستان کو آہستہ آہستہ بہتر کریں گے اب مہنگائی کیسے کم ہوگی مہنگائی اس طرح کم ہوگی انشاءاللہ اگر پرمینسٹر فوکس کر کے اچھ ایکشن لیتے ہیں ان قبضہ مافیا اور ان زخیران دوزوں کے خلاف اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فورن امپورٹس ہیں پہلے اگر آپ نے باہر سے تیل کھانے والا منگوائے ہے وہ ہزار روپے کا پرتادہ اب وہ ہزار پیسے کم ہو کر چھڑے نو سو روپے میں پڑے گا تو اس کو بھی آگے کنزیومر تک پاس ہونونا چاہیے ڈالیں آپ بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہیں وہ کم ہوں گی تو اس طرح آہستہ آہستہ ملے جورے چیزیں کم ہوں گے پھر مرگی جو ہے وہ سستی ہو سکتی کیونکہ مرگی کے اندر جو فیٹ ہے اس کے اندر سویا بھی اندر شامل ہوتا ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس طرح مجموعی طور پر اگر کمت کوشش کریں یہ پندرہ روپے کا ریلیف اگر عوام کو دینا چلو کر دے تو عوام کی زندگی میں ہر چیز کی بیچے دو دو تین تین روپے فی کلو کمی واقعہ کر سکتی ہے عوام کو سکون مہیا کر سکتی ہے اپنی پرفارمس بہتر کر سکتی ہے امید کرتے ہیں کہ کمت ان لائنز پر ضرور فوکس کرے گی تاکہ عوام بھی کچھ سکھ کا ساس لے سکیں ان الفاظ کے ساتھ اپنے میرے زبان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اور تمام اورسز پاکستانیوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے روشن ڈیٹل اکاؤنٹ کھلوائیں پاکستان کے کسی بینک کے ویب شیٹ پر جائیں وہاں جا کے آپ کو ڈیٹیل میں چار پانچ صرف چیزیں بھرنی ہیں آپ کا روشن ڈیٹل اکاؤنٹ کھل جائے گا آپ دنیا کے جس ملک میں رہتے ہیں وہ موائل سے پاکستانی اپنے روشن ڈیٹل اکاؤنٹ پیسے بھیجیں وہاں سے اپنے جس مردی رشتہ دار کو ڈسپرس کریں والدین کو بیوی کو بچوں کو آپ پاکستان کی جو ترقی ہے اس کے اندر اپنا کانٹیبیٹڈ ڈالیں اور آخر میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو حضرات ہمیں فیس بک پیج کے اوپر ٹچ کرنا چاہ رہے تھے ان کو پوش پرابلمز آ رہی تھے ہم نے پھر چک کی ہے ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے ہمارا فیس بک کا پیج ہے رچ پاکستان ودبدر احمان اسی نام سے جو ہمارا یوٹیوب کا پیج ہے تو آپ ہمیں فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں ہمارے گلف کے ناظرین جن کو فیس بک سستہ پڑتا ہے بنسبت یوٹیوب میں دیکھنے سے اللہ نگے بان